میرا ایمان قوان کے اوپر ہے اس کا نام فرقان حمید ہے یہ فرق بتلاتی ہے دو قوتوں کے درمیان میں روشنی اور اندھیرہ خیر اور شر محبت اور نفرت میرے آج تک کہ میں نے کبھی ایسے بیان نہیں کیا کہ جس کے اندر شر ہو لیکن یہ ایک موضوع ایسا تھا کہ تاریخی چیز تھی جس کو میں پوشیدہ نہیں کر سکتا تھا نہ بھولا سکتا تھا اس سے متعلق اور آج کل یہ مسئلہ ٹی وی کے اوپر بھی چلا ہوا ہے اور بادشاہ کا کہ کس طرح سے یہ وجود میں آیا تو میری فکر نے بھی کہا کہ یہ بتلا دو کہ روزے گرانے سے کیا ہوتا ہے دیکھو روزے گرانے سے اور آپ کہتے ہو کچھ نہیں ہوا نہیں سب کچھ ہوا یہ گرا تو دیئے یہ نشان تو مٹا دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ پہمبر کا انکار کیا کر سکتا ہے دو ہزار سال سے قوم دربدر ہوئی پھر رہی ہے میں نام لینا نہیں چاہتا آپ سمجھتے ہوں گے دو ہزار سال سے اور جہاں جاتی ہے لوگ اس کا زبہ عظیم بناتے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں کیوں کہ اللہ کے پیغمبر کو ٹھکرا دیا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جس کے نشان مٹا دیئے اور یہ کہا کچھ نہیں ہوا تو میں بتلا رہا ہوں کہ سب کچھ ہوا یہ الگ بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں یہ دیکھ لو اسرائیل کا جو یہ خنجر ہے یہ تمہارے سینے کے اندر پیوست کر دیا تم ساری دنیا کے مسلمان مل کر نکال نہیں سکتے جب تک یہ روزے نہ بن جائیں اس وقت تک یہ خنجر نہیں موجود رہے گا اس نے آپ کو جلیل ہی نہیں کیا اس نے جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کی یہ کیمل آرمی ہوتی کیمل کور ہوتی آپ کے پاس نہ علم ہوتا نہ نوری ہوتی آپ نے تو گرائے اور یہ سوچ لیا کہ ہمیں کچھ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا سب کچھ ہوا ہے قرآن اللہ کے گھر اللہ کے گھر میں اگر ترمیم کی جائے اللہ کی کتاب میں اگر ترمیم کی جائے کتاب والے کے اندر اگر اس کے نشان مٹائے جائیں تو دنیا میں سب کچھ ہوگا ظلیل و خوار ہی نہیں ایک اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہو کہ اس نے آنا ہی آنا ہے ساری دنیا کا دولت ہونے کے باوجود مفلط نظر آتے ہیں یہ کیوں اس کی نسبت آپ یورپ میں چلے جاؤ انگلینڈ میں دیکھو لوگ یہاں آ کر کے اپنا پیسہ رکھتے ہیں کیوں کیوں کہ یہاں حفاظت ہے سب سے پہلے رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت ہوئی حبشہ میں تو آپ نے کہا حبشہ چلے جاؤ اس لئے کہ نجاشی تمام عیسائی ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا تمہاری ہر چیز کی حفاظت کرے گا تمہیں ہر چیز مہیا کرے گا یہ اس وقت سرکارے دو عالم کے حکمتہ اور آج وہ ہی اسی طرح ہم آئے ہیں ہمارے ساتھ ہر چیز ہماری یا محفوظ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ عذاب کھڑا کر لیا لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہمارا پیسہ یا محفوظ ہے ہماری عزت یا محفوظ ہے ہمارے بچوں کی تعلیم یا محفوظ ہے یا ہمیں گھر رہنے کے لیے دیتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے دیتے ہیں خواہ کام ہو یا نہ ہو یہ عیسائی حکومت کا نتیجہ ہے یہ حضرت عیسیٰ اللہ کا پسندیدہ پیغمبر ہیں جس نے انکار کیا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے اسی طرح سرکارے دو عالم آخری پیغمبر تھے ان کا انکار کیا کر سکتا ہے یہ آپ خود وقت بتلائے گا اور وقت آپ کے سامنے ہے ساری دنیا میں ہم ظلیل و خار ہو رہے صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو ٹھکڑا دیا ہم نے کہا ہمارے جیسے تھے آپ اندازہ کرو ہمارے جیسے سے تو دنیا بھری ہوئی ہے یہ اندازہ کرو جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے جس سے فرشتے آکر اجازت طلب کرتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ میراج پر جو خود گیا آپ سوچیں گے وہ خواب تھا کہتے ہیں وہ خواب نہیں تھا سرسید احمد کہتے ہیں کہ خواب خواب نہیں وہ حقیقت تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو مسجد اعرام سے مسجد اقصہ لے گیا تو جبرائی یہ کہیں نہیں کہ جبرائی لے کر کے گئے یہ کہیں نہیں کہ وہ خود خواب میں گئے بلکہ یہ حقیقت تھی کہ جو میراج پر جانے والا ہو جس کے حکم سے چاند شک ہو آپ اندازہ کرو اور وہ جو ہے آپ یہ کہو کہ ہمارے جیسے تھے اب آپ خود اندازہ کرو کہ اللہ کو یہ بات کہاں تک پسند ہوگی جو اللہ کے پیغمبر کے منکر ہیں اس دنیا اور دوسری دنیا میں ان کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا جس کا کلمہ پڑھ لینے سے شکل بدل جاتی ہے آپ چلے جاؤ ہندوستان جا کے دیکھ لو مسلمان الگ نظر آتا ہے دوسرے مذہب والے الگ نظر آتے ہیں کیوں کہ یہ کلمہ پڑھنے کا نتیجہ ہے صرف عمل کی تو بہت بڑی بات ہے جس نے عمل کیا وہ تو اولیاء ہو گئے جس سے کہ یہ دین پھیلتا چلا گیا یہ تو میں صرف یہ اقرار کر لینے سے اقرار کی باتیں تھی جو میں نے بیان کی میرے پر میرا علم میری ساری چیز محدود ہے قوت میں محدود رکھتا ہوں یہ کتاب ان کی تھی جو لا محدود قوتوں کے مالک تھے جنہوں نے سرکار دو عالم نے حضرت علی سے تہلی تحریر کروائی یہ سرکار دو عالم کے علم کا نتیجہ تھا جس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے اب آج کا پروگرام سیرت محمد کا میں یہی پر ختم کرتا ہوں اس کے بعد